سمانتھا اکینینی ساؤتھ انڈسٹری کی ایک بہت ہی فیمس ایکٹریس ہیں جن کی فلموں کو انڈین آڈینس دیکھنا بہت ہی پسند کرتی ہے کمرشیل فلموں سے شروع کرنے کے بعد سمانتھا نے کافی ساری ہٹ موویز میں کام کیا لیکن ان کو انڈسٹری میں پہچان ان کی ویب سیریز کے بعد ملی ہے کرنکلی سمانتھا دا فیملی مین کے دوسرے سیزن میں نظر آئیں سمانتھا کو ان کے فینس ان کے ہندی ڈبز کی وجہ سے بھی ملے ہیں ان کو ان کی فلم سپر ڈلکس سے بھی کچھ فینس ملے ہیں ان کے سٹرانگ رولز کرنے کے بعد انکریڈیویلٹی ایز این ایکٹر کافی بڑھ گئی ہے ہم آپ کو سمانتھا کی لائف سے جڑے کچھ فیکٹس بتائیں گے جن کے بارے میں شاید ہی آپ لوگوں کو بتا ہو سمانتھا چننے میں بون ہوئی ہیں اور ان کی سٹڈیز بھی وہیں سے ہوئی ہے انہوں نے بی کوم میں گریجویشن کی ہے وہ اسٹریڈیا جا کر اپنی سٹڈی کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے پاس اتنی سیونگ نہیں تھی جس وجہ سے انہیں یہ گائیڈنس دی گئی تھی کہ وہ یہاں سے ہی اپنی سٹڈی کو جاری رکھیں سمانتھا اپنے گریجویشن کے ٹائم پر کافی سارے ایکٹس میں پرفارم کرتی رہتی تھی جہاں سے انہیں ایک موڈلنگ کمپنی نے سپورٹ کیا پھر انہوں نے پارٹ ٹائم موڈلنگ کی اور اس کے بعد سے انہیں کافی ساری کمرشل بھی ملیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں فلمی دنیا میں جانے کے لیے فلموں کے لیے اپروچ کرنا شروع کر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کا فلمی کریئر شروع ہوا سمانتھا کو ایک ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھ کر سلمیٹو گرافر روی ورون نے انہیں فلم موسکوین کاویری میں کاسٹ کیا تھا یہ فلم ان کی پہلی فلم ہونے والی تھی لیکن ڈیلیز کی وجہ سے یہ پاسیبل نہیں ہو پایا تھا اس کے بعد انہیں ایک اور موڈی میں کاسٹ کیا گیا جو تھی یہ مایا چیسیو یہ مایا چیسیو کے لیے سمانتھا کا سیلیکشن پچاس ایکٹرس کو شورٹ لسٹ کرنے کے بعد ہوا تھا یہ فلم ایک رومانٹک ڈراما ہے اس کے ڈائریکٹر گوتم مینن ہے جن کی فلم سے ہمیشہ ایکسپیکٹیشن رہتی ہے اگر آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ وہی ہیں جنہوں نے رہنا ہے تیرے دل میں ڈریکٹ کی تھی سمانتھا کی موڈی باکس آفیس پر ہٹ رہی تھی اور سمانتھا کو اس کے لیے بیسٹ ڈیبیو کا آوارڈ بھی دیا گیا تھا یہ مایا چیسیو کی سکسیس کو دیکھ کر اس فلم کا ریمیک ہندی میں کیا گیا تھا اور اس کا نام رکھا گیا تھا ایک دیوانہ تھا اور جب اس موڈی کو ریلیز کیا گیا تو یہ کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی اور اس موڈی کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا لیکن جب اس موڈی کو ٹی وی اور یوٹیوب پر ریلیز کیا گیا تو لوگوں کو موڈی کافی پسند آئی اس موڈی میں ایمی جیکسن اور پرتیق ببر ایک ساتھ کام کرتے نظر آئے سمانتھا کی اگر ایکٹنگ انسپیریشن کی بات کریں تو ان کو ہالی وڈ کی لیجنڈری ایکٹریس آڈری ہیب برن بھی پسند ہیں یہ وہی ہیں جن کی فلم بریک فاسٹ ایڈ ٹیفنیز کو لوگ آج بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مہیش بابو سوٹھ انڈسٹری کے بہت ہی سکسیسفل ایکٹر ہیں ان کے ساتھ کسی بھی نیو کمر کے لیے کام کرنا بہت ہی لابدائک رہتا ہے ایسا ہی سمانتھا کے ساتھ ہوا تھا جب انہوں نے دوہزار گیارہ کی فلم دکڑو میں مہیش بابو کے ساتھ کام کیا تھا یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ رہی اور اس نے سوک روڈ کا بزنس کیا تھا 96 تمیل سینیما کی بہت ہی ایک کلیمڈ فلم ہے جس کو دیکھنا بہت پسند کیا جاتا ہے تیلگو سینیما میں بھی اس کا ریمیک کیا گیا جس کا نام جانو ہے اور اس میں سمانتھا لیڈ رول میں ہیں سپر ڈیلکس میں بھی سمانتھا کو دیکھا گیا ہے جس میں کیوئے فہاد فیصل کے ساتھ نظر آئی تھی فلم کے لیے سمانتھا پر چوائز نہیں تھی ان سے پہلے بہت سارے ایکٹریس کو فلم آفر کی گئی تھی لیکن فلم کا رول تھوڑا بول تھا جس کی وجہ سے ایکٹریس اس میں کمفرٹیبل نہیں تھی سمانتھا کو بھی جب اس مووی کی سٹوری سنائے گئی تھی تو انہیں یہ رول کافی ڈیفیکلٹ لگا تھا لیکن انہوں نے اسے ایز ای چیلنج ایکسیپٹ کیا فلم ایگا ساؤتھ انڈسٹری کی ہٹ فلموں میں سے ہیں جس کا ہندی میں ڈب بنایا گیا تھا اور اس کا نام رکھا گیا تھا مکھی یہ سٹوری ایک مکھی کے اردگرد گھومتی ہے اگر آپ اس مووی کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کو سن کر کافی ہنسی آ رہی ہوگی اس مووی میں ایکٹرس کو ایک مکھی کو ایمیجن کر کے رول کرنا پڑتا تھا جسے بعد میں گرافکس کے تھرو لگا دیا جاتا تھا جو کی اس کے لیے کافی مشکل ثابت ہوا تھا فلم کو ڈیکٹ کرنے والے ایس ایس راجہ مولی تھے جنہوں نے بہو بلی بنائی تھی The Family Man 2 میں سمانتھا ایک امپورٹن رول میں نظر آنے والی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ منوج باجبائی جی کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے ایک آنر کی بات ہے Family Man 2 ان کا ہندی میں کیا گیا پہلا پروجیکٹ ہے سمانتھا کے کریئر میں انہیں کافی کرٹسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ وہ صرف میل سینٹر فلم کرتی ہیں جس میں ہیروین کو صرف لو اینگل کے لیے رکھا ہوتا ہے یہ بات سمانتھا نے بھی مانی تھی کہ پہلے اسے ٹوپر گائیڈنس نہیں دی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی مووی کر رہی تھی لیکن 2016 سے وہ اپنی موویز کو لے کر کافی سیلیکٹیو ہو گئی ہیں ان کے ایکٹ کی کافی تاریف سپر ڈیلکس اور مجلی اور یو ٹرن جیسی فلموں میں دیکھنے کے بعد سننے کو ملتی ہے 2019 میں آئی او بیوی فلم سمانتھا کی پہلی سولو لیڈ ہے جو کی ایک کورین مووی مس گرینی کا ریمیک ہے اس میں ایک ستر سال کی محلہ اچانک سے اپنے ینگر ڈیز میں چلی جاتی ہے اس موویز کا ریمیک ہندی میں بھی کیا جانا ہے سمانتھا اس مووی کو کرنے کے بعد کافی ڈری تھی کہ لوگ اسے لیڈ رول میں اچھا مانیں گے یا نہیں کیونکہ چاہے بولی وڈ ہو یا ساؤت میل سینٹرک موویز کو کافی امپونٹیس دی جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری فی میل کو اچھی اپرچونٹی نہیں مل پاتی سمانتھا یہ مانتی ہے کہ بولی وڈ میں بھی ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے جہاں پر کئی ینگ فی میل ایکٹرز کو سالیڈ فلم دی جاتی ہے او بیبی کے ہندی ریمیک کے لیے شردہ کپور یا جانوی کپور کا نام سامنے آیا تھا لیکن کئی اس میں سے ساؤتھ ریمیک موویز بولی وڈ میں نہیں چل رہی جس کی وجہ سے میکرز کو یہ دیکھنا ہوگا کہ انہیں یہ مووی بنانی چاہیے یا نہیں سمانتھا اس ٹائم تیلگون ڈسٹری کی سب سے فیمس ایکٹرز میں سے ایک ہے جن کا فین بیس ہر مووی کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے ان کی فالوائنگ اتنی ہے کہ وہ اپنا خود کا ایک ٹاک شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں جس کا نام ہے سیم جیم اس میں بڑے بڑے سیلیبیٹیز کو بلائے جاتا ہے اور ان سے باتچیت کی جاتی ہے انہیں وہاں پر بگ باس ہوسٹ کرنے کے لیے بھی بلائے گیا تھا سمانتھا کی لو لائف کی بات کریں تو ناغ جتنی ان کے ہزبنڈ ہے جن کے ساتھ انہوں نے پانچ فلمیں کی ہیں یہ دونوں اپنی پہلی فلم کے دوران ملے تھے اور ان کی بانڈنگ اتنی سٹرانگ تھی کہ اس فلم میں یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے تھے اور دوزار سترہ میں دونوں نے شادی کر لی تھی آپ کو بتا دیں کہ ناغ جتنی ناغرجن کے بیٹے ہیں سمانتھا نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی بڑی ایکٹریس بن جائیں گی انہوں نے کہا کہ فلمز آر ہیپنڈ ان مائی لائف ویڈاوٹ مائی چائز وہ اپنی کرنٹ جو بھی کنڈیشن ہے اس کی بہت اچھے سے عزت کرتی ہیں اور وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ ہمیشہ انڈر پیویلیز فیملی کے لیے رکھتی ہیں ان کا خود کا ایک انجیو ہے جہاں پر وہ پرسنلی جا کر لوگوں کی مدد کرتی ہیں سمانتھا ہندی فلموں میں اپنا ڈیبیو عدیتی رائے کپور کے ساتھ کرنے والی تھی اس کا نام تھا اسی نبے پورے سو ایک دیوانہ تھا کہ ڈریکٹر گوتم مینن ہی سے ڈریکٹ کرنے والے تھے لیکن ایک دیوانہ تھا کہ فلوپ ہونے کے بعد اس فلم کو نہیں بنانے کا نرنے لیا گیا فلم پشپا کے لیے بھی سمانتھا کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن اس میں وہ پہلے سے ہی اپنی ڈیٹس دا فیملی مین ٹو کے لیے دے چکی تھیں جس کے بعد یہ مووی رشمی کا مندانہ کو دے دی گئی اب دا فیملی مین ٹو اور پشپا ان دونوں سے لوگوں کو کافی ہوپ ہے دیکھتے ہیں ریزلٹ کیا آتا ہے تو دوستو ہوپ کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ شیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں کہ آپ کو سمانتھا کی کونسی مووی پسند ہے اور کیوں